سلام علیکم دوستہ بھائیو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں یہ جو مجھے دراصل گریری بہت زیادہ پسند ہے اور ابھی بھی میں کیتو کی طرف نکل آیا ہوں یہ برسین کا ایک کھیتی ہے یہ آپ کو پتہ ہے نا یہ بہت زبردست چارہ ہوتا ہے بینسوں کے لئے یا گائے ہو وغیرہ بکری بیٹھ سب کیلئے یہ زبردست چارہ ہوتا ہے اور اس کے بہت فوائد ہیں تو اسی طرح میں نکل آیا ہوں اسی طرف اور گرینی یہاں پہ بہت زیادہ ہے یہ گرین گرین درخت بھی ہے بہت سارے ابھی ابھی اس کے کمبلے نکل آئی ہیں اور چونکہ بہار کا موسم ہے اب تو بہار کا موسم خیر جانے والا ہے لیکن پھر بھی تقریبا یہ اس کے جو پتے ہیں نا یہ بہت نئے نئے ہیں اور بہت زبردست لگ رہے ہیں بہت اچھا دیکھائی دے رہے ہیں بہت زبردست گیندر گرین لی ہے اس کے ساتھ ساتھ گندم کی فصل بھی تیار ہوئی ہے انشاءاللہ اور پکنے کو ہے اور بعض جگہوں پہ تو یہ بلکل پک چکی ہے یہ فصل اور گندم تیار ہے انشاءاللہ اس کی کٹائی ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چونکہ مجھے گرین لی بہت زیادہ پسند ہوتی ہے تو اس لئے میں باہر کیتو کی طرف آیا ہوں اور گرین لی کو انجائی کر رہا ہوں اب کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ابھی روزہ یعنی افتاری میں تھوڑا سا ٹائم رہے چکا ہے تقریباً دس پندہ منٹ ہے لیکن پھر بھی مجھے یہ پڑی ہے کہ میں ایک ویڈیو بننا لوں کیونکہ یہ یوٹیوبر کا تو اکثر یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں ایک ویڈیو بننا ہوں چاہے کچھ بھی ہو لیکن اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اس پلانڈ کو ہم پر تمہیں کاریزہ بولتے ہیں اور یہ جو پلانڈ ہے یعنی کاریزہ ہے اس میں کچھ دانیں نکل آتے ہیں میں دیکھاتا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے دانیں نکل آتے ہیں یعنی یہ اس کے بیج ہوتے ہیں اور یہ بیج اکثر چھوٹے بچے کانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں یہ بہت زبردس ہے ہم بھی جب چھوٹے تھے تو اس کو بہت انجائی کیا ہے اور اس میں بہت زیادہ کانٹے ہوتے ہیں یہ دیکھیں وہ بہت زیادہ کانٹے دار ہے لیکن پھر بھی اس کو توڑنے میں مزہ آتا ہے اور اس کے جو بیج ہیں وہ بہت زبردس ہوتے ہیں ساتھ سی حصات آپ دیکھیں یہ گندم کی کیتی ہے اور اس میں یہ فصل بلکل تیار ہے انشاءاللہ اور گندم انشاءاللہ بلکل پکنے کو ہے لیکن توڑا سا ٹائم اس میں رہے چکا ہے انشاءاللہ جیسے یہ پک جائے میں انشاءاللہ اس کا ویڈیو بھی آپ کو دیکھاؤں گا اور اس سے پہلے بھی میں آپ کو ویڈیوز میں دیکھا چکا ہوں جو پچھلی ویڈیوز ہیں اس میں میں نے آپ کو یہ دیکھایا ہے کہ یہ گندم جب بہت چھوٹے چھوٹے تھے تو میں نے اس کی ویڈیو بنائی تھی اور یہ اب تین چار یا تقریباً چار پانچ مہینے یہ گزر گئے ہیں اس کے بعد یہ فصل تیار ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ فصل اچھی سے اچھی ہو جائے اچھوی ناٹ پی ایک پودا ہوتا ہے لیکن وہ سائز میں چھوٹا ہوتا ہے جیسے ہی آپ اس کے پتوں کو چھوٹے ہیں تو وہ چھو جانے سے وہ پتیں مرجا جاتے ہیں اسی طرح یہ تو بہت بڑا درخت ہے بہت لمبا درخت ہے بہت ٹھال ہے لیکن اس کے ابھی یہ پتیں مرجا گئے ہیں اور میرے خیال میں یہ شام کا وقت ہوا چاہتے ہیں اسی وجہ سے یہ مرجا گئے ہیں یعنی سورج کے ڈلنے کے ساتھ اس کے پتے بھی شاید مرجا جاتے ہیں خیر مجھے اتنا علم نہیں ہے اگر آپ کو علم ہو تو اس کے بارے میں مجھے کمنٹ سے بتا دیجئے گا تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ اس کے یہ پتے کیوں مرجا گئے ہیں لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کو پانی نہیں مل رہا ہے پانی اس کو بہت زیادہ مل رہا ہے اور یہ بہت جگہ یہاں پہ بہت نم ہے نمی ہے یہاں پہ اور یہ جو جگہ آپ کو دکائی دے رہی ہے یہاں سے پانی بھی گزرتا ہے تو یہاں پہ پانی کی کمی بالکل نہیں ہے لیکن شاید یہ اس یہ وجہ ہو کہ سورج کی روشنی چونکہ اب نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ پتے مرجا گئے ہیں اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے اور اس کی قدرتے ہیں یہ ساری اللہ تعالیٰ یعنی اس میں بھی اگر کوئی چاہے کہ اس کو کس نے بتایا اس میں یہ جو درخت ہے اس کے پتوں کو کس نے سکایا کہ جب سورج ڈل جائے تو آپ نے مرجا جانا ہے مرجا جانا ہے لیکن یہ خود بھی اٹومیٹیکلی یہ ایسا ہوتا ہے اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا خوب فرمایا تھا کہ سکلایا کس نے اسماعیل کو آدھا بے فرزن دی یعنی اسماعیل اللہ علیہ السلام تو بہت چھوٹے تھے اور آپ علیہ السلام کو کس نے آدھا بے فرزن دی سکلایا اسنی چھوٹے عمر میں حضرت اسماعیل اللہ علیہ السلام حضرت ابراہیم اللہ علیہ السلام کے اتنے فرمار بردار ہوئے تھے تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو پتے ہیں جو مرجا گئے ہیں یہ جیسے ہم پشتوں میں سریخ بولتے ہیں اردو میں مجھے اس کا نام نہیں آتا ہے اگر آپ کو آتا ہے تو سریخ کا یعنی سریخ ہم پشت میں بولتے ہیں اردو میں اس کو جو بھی نام پکار جاتا ہے شاید آپ مجھے تو آپ کوشش کریں کہ مجھے کمنس پر بتا رہے کہ اس سریخ کو کیا بولتے ہیں اردو میں تو یہ اس سریخ کے جو پانے ہیں یہ پتے ہیں یہ مرجا گئے ہیں اور یہ سارا کچھ یہ سارا سسٹم اللہ تعالی نے اس میں بیٹایا ہے کہ تم نے ایسا ایسا ایسے ایسے کرنے ایسے ایسے وقت میں بادل بہت زبردست ہے اور کہیں پہ کالا بادل ہے کہیں پہ سفید ہے اور اس کا بھی برسنے کو جی چاہ رہا ہے اسی طرح کل بھی بارش ہوئی تھی اور موسم بہت ماشاءاللہ زبردست بن گیا ہے بہت ٹنڈا ہے بہت ٹنڈا تو نہیں ہے لیکن گرمی نہیں ہے شکر ہے الحمدللہ اور اس سے پہلے دو تین دن پہلے گرمی پڑ گئی تھی تو اللہ تعالی نے پھر بارش برسائی اور موسم کو بہت زیادہ اچھا کیا بہت زیادہ زبردست کیا یہ اس کیتی کو آپ دیکھیں اس میں بھی گندم ہے لیکن اسی طرح آپ دوسری طرف یہ دوسری کہتی ہے وہاں پہ دیکھیں یہاں پہ جو کہتی ہے اس میں گندم ملکل پک چکا ہے اور جو یہاں پہ اب بھی پوری طرح نہیں پکی ہے گندم اور توڑا سا ٹائم اس میں اور بھی لگے گا ساتھ ساتھ آپ ان فلائنگ برٹس کو دیکھیں یہ جو پرنے ہے شام کا وقت ہے اور ابھی یہ گونسوں کی طرف جا رہے ہیں جو بہت زبردست بیو پیش کر رہے ہیں یہ پرندوں کی ایک لائن ہے جو اس بیلڈنگ پہ یہ پرندے بیٹے ہوئے ہیں اور چہہ چہہا رہے ہیں کچھ مجھے دیکھ کے ڈر کی وجہ سے اوٹتے ہیں اور یہاں پہ اس نے بہت زیادہ شور مچائی ہوئے جو بہت زیادہ بھلا لگتا ہے یہاں سے بہت دور پہاڑیاں بھی نظر آ رہی ہیں اور یہاں جو پہاڑیاں ہیں یہاں سے آگے چل کر آپ کا ایریا شروع ہو جائے کہ منیر اور سواد کا یہ جتنے بھی شمالی علاقے جاتے ہیں وہ یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر آپ آگے جا کے چین اور پاکستان کے بارڈر تک پہنچ سکتے ہیں یہ پورا کا پورا علاقہ شمالی علاقے جاتے ہیں جیسے آپ گلگت بلتستان کی طرف بھی جا سکتے ہیں سواد بیر چترال جتنے بھی یہ ایریاز ہیں کاغان اور ایبٹ آباد من سہر وغیرہ تو علائی بٹا گرام کوہستان یہ اسی طرف جس طرف یہ پہاڑی آپ کو اگر نظر آ رہی ہے اس ویڈیو میں تو یہاں پہ وہ علاقے پہ شروع ہو جاتے ہیں اور آگے جا کر آپ چین اور پاکستان کے بارڈر تک پہنچ سکتے ہیں اور اسی طرح یہاں سے ایک راستہ بھی یعنی شمالی علاقے جات کے ترور جاتا ہے جو چین کی طرف ایک سڑک ہے اور وہاں سے آپ بائی روڈ بھی جا سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ ملیں گے نیکس پیویو میں میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہم مجھے اور میری فیملی ہم سب کو دعا میں یاد رکھیں اور اللہ تعالی آپ کو بھی خوش رکھیں اسی طرح میری ایک ریکویسٹ اور بھی ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کیجئے گا تاکہ مجھے بھی اس سے فائدہ ہو اور آپ کو بھی جو لوگ گرین وی کے شوقین ہو ان کو اس طرح کی گرین وی کے بارے میں ویڈیو آپ کو ملیں گی اور جو موسم ہے آپ انشاءاللہ اس ویڈیو سے موسم کو بھی انجائے کر سکتے ہیں اور یہ جو برڈ سپلائنگ ہے اس کو بھی آپ انجائے کر سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کا اللہ آپ کو خوش رکھیں اللہ حافظ